ڈلی ویدھان سمہ چناب 2020 کے چنابی ویسلیشن اور اوپنین پول کے ساتھ اگوافر سے آپ سبی کا بہت بہت شواگت کرتے ہیں اس اتر سیٹو پر کیا کہتا ہے اے وی پی نیوز نے جو نیا سروے یہاں پر 29 جنوری کو دیا ہے دو دن میں کس پرکار کے حالات بنے ہیں اور دو دن میں کتنا فرق یہاں پر پڑا ہے وی جی پی کو فائدہ ہو رہا ہے سروے کے انشار لیکن کتنا فائدہ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھانے والے ہیں لیکن سائن واغ اور جامیہ سے ہو کر شنگسن کا راستہ مل جاتا ہے لیکن کوئی بھی سائن واغ پر بولنے کو تیار نہیں ہے وی جی پی اور آمادی پارٹی سے کنارہ کرئے اس کے پیچھے کیا بڑی بجے ہے کیا رائی نیتی کا ایک بڑا یہاں پر مددہ بن سکتا ہے اس کو لے کر کیا بڑی خبر آ رہی ہے اور یہاں پر جو بڑی خبر ہے وی جی پی کو خوش کر سکتی ہے کہ یہاں پر جو اکالی ڈل ہے اب وہ چنابی میدان میں ہیں اور بی جی پی کو سمرتھن موک کر رہے ہیں یہ بڑی خبر یہاں پر بی جی پی کو نکل کر آ رہی ہے لیکن دن پرتی دن کی اس فرقا سے چنابی پتشار اب یہاں پر چنابی رن بن چکے ہیں اور جس فرقا سے بیان باز یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے امادی پارٹی نے کئی ساری یوجنہیں اور گارنٹی کارٹ کے ثروح اپنا یہاں پر ایک نیا پیترہ چلا ہے کیا یہ پیترہ دکھائے گا کچھ نیا لیکن جو آنکڑے نکل کر آ رہی ہے دو دن میں بی جی پی ایک کا تیس پرسنٹ بوٹ شیر کے ساتھ چوتیس پرسنٹ ہوئی ہے یہ بڑا سروے یہاں پر نکل کر آ رہا ہے اور دلی کی سکتہ سیٹو کے لیے کیا یہاں پر جو نئے آنکڑے نکل کر آ رہے ہیں جو بڑے چینل ایویفی نیوز جو چینل ہے اس نے یہاں پر آنکڑے دیئے ہیں اور بوٹ ناگرکتہ پر دیں گے یا ناگرکتہ سویدہوں پر یہ سروے کیا گیا اس پر دیکھئے ناگرکتہ پر چوبیس پرسنٹ ہے اور ناگرکتہ جو سویدہ ہیں جو مددے ہیں ان کو یہاں پر ساٹھ پرسنٹ بوٹ این امادی پارٹی کے پکش میں یہ جا رہا ہے کہنے سکتے ہیں اسے سولہ پرسنٹ لوگ اس سروے کے سامنے نکل کر آ رہے ہیں لیکن بارٹ پارسنٹ بدلنا چاہتے ہیں لوگ اس پر بھی سروے یہاں پر نکلا ہے بیالیس پرسنٹ لوگوں کا ماننا ہے کہ بارٹ پارسنٹ یہاں پر بدلنا چاہیے اور نہیں کہنے والے ہیں انہیں چاس پرسنٹ لوگ نو پرسنٹ کہنے سکتے ہیں اس کے علاوہ سائن بارٹ جو بڑا مددہ بنا ہوا ہے کوئی بڑے نیتا اس پر بولنے کو تیار نہیں ہے اور یہاں پر جو سائن بارٹ کا مددہ ہے اس پر بی جی پی جو بھی کرنے کی راجنیتی کر رہی ہے اس پر جو سروے ہے 32 سکتی شک یہ راجنیتی ہے نہیں یہ راجنیتی نہیں ہے بلکہ سی اے کا جو برود ہے جو ان کی مانگ ہے اس کو لے کر ہے کہ اس کا چنابی یہاں پر مددہ نہیں ہے اور جو یہاں پر سائن بارٹ پر جو یہاں پر پردشن کر رہے ہیں ان سے بھی اس پر جواب مانگا گیا تو انہوں نے کہا چناب سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہم سے یہ کہ یہاں پر برود میں یہ پردشن کر رہے ہیں اور یہاں پر 23% لوگ مانتے نہیں ہیں کیا ڈلی سرکار بدلنا چاہتے ہیں لوگ اس پر بھی ضرور دیکھیں آپ 37% لوگ مانتے ہیں ڈلی سرکار بدلنا چاہیے یعنی اربند کے جیوال یہاں پر بدلیں اور بدلا بھی پریورتن ہی وکاس کا نیا یہاں پر زکہ ہوتا ہے یہ بھی ہم نے مانا ہے کئی راجیوں میں یہاں پر پلٹ بار بھی دیکھنے کوئی ملا ہے کیا یہ دلی میں بھی ہوگا یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن نہیں کہنے والے ہیں اربند کے جیوال کو بدلنا نہیں چاہتے 60% لوگ یہ مانتے ہیں اربند کے جیوال اگوافر سے ڈلی کے مکمنتری بن سکتے ہیں 3% کہنا ہی شکتے ایسے لوگ ہیں بدلنا چاہتے ہیں پی ایم کے طور پر یہ سبے ہیں 28% لوگ مانتے ہیں ہاں پی ایم بدلنا چاہیے 78% لوگ کا ماننا ہے کہ پردان منتری موڈی جی یہاں پر بدلنے نہیں چاہیے 34% is vote بی جی پی کے پکش میں جا رہا ہے کیا یہ سیٹوں میں کنورڈ ہوگا ہوتا ہے کہ 30 سیٹوں میں کنورڈ ہوگا یہ آگے آپ کو جانکاری ملے گی 50% vote یعنی آدمہ دی پارٹی جو ہے وہ 50% vote شیئر اپنے پکش میں ابھی بھی ہے یہ آنے والی کچھ اور دنوں میں کتنا مضبوط ہوگا یا بی جی پی کے طرف جو ہے یہ vote percentage کہیں کہیں کئی کھسک نہ جائے اس لیے آدمہ دی پارٹی پوری جوڑ لگا رہی ہے 5% کانگریس کے پکش میں ہے اور یہاں پر 1% ان اور 10% تیہ نہیں کر سکتے وہ کس کے پکش میں جا سکتے ہیں اور 10% لاشٹ مومنٹ پر یہ تیہ کریں گی کہ وہ کس کو vote یہاں پر دینے والے ہیں لیکن جو سروے ہے یہ وینیز کا وہ یہاں پر 69 سے 60 سیٹیں ہیں اگر یہاں پر عبادی پارٹی جو ہے اس کے پکش میں آکڑے آ رہے ہیں فلحال کے آکڑے ہیں آج کے آکڑے ہیں تاجہ آکڑے ہیں اور بی جی پی کے پکش میں 10 سے 11 سیٹیں جو 8 سیٹیں تھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے یہ کچھ دن جو بانکی ہیں کیا ان دنوں میں بی جی پی کچھ نیا کر پائے گی اور یہاں پر کیا کانگریز یہاں پر وافتی کرے گی کیونکہ کانگریز کا اب یہ بھی تیریز کے انشار خاتہ کھلتا نظر نہیں دیکھا رہا ہے ان ستر سیٹیں جو سروے آ رہا ہے لیکن آنے والے سمائے میں کیا کچھ ہوتا ہے کیونکہ چنابی پرچار اور چنابی جو اب ہوتے ہیں وہ بدل رہے ہیں اور جو پارٹیاں ہیں ان میں بھی اب تھوڑا سا ٹکراب یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن بوٹنگ آٹھ فروری کو اور کس کی نتیجہ جو ہے وہ گیارہ فروری کو سامنے آ جائیں گے کس کی بنے گی سرکار یہ یہاں پر آکرے نکل کر آ رہے تھے پھر بھی آپ کو گیا لگتا ہے دلی میں آپ کی بار کس کی سرکار اور کتنی سیٹیں کس پارٹی کو جا سکتی ہیں اپنی رائے کمیر باکس میں دیجئے اور اگر آپ نے جانگاری کو سسکراب نہیں کیا ہے تو کل لیجئے تاکہ آنے والی جانگاری کا اور ایک اور نئی جانگاری ساتھ پر ملیں گے آپ پہ دین شوو جہنٹ یا بھارت